اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نمبر دو سو اکیس قسط دو ملفوز نمبر دو سو تیرہ سی تھانوی صاحب خود کیا کہتے ہیں یہ میں بتا چکا ہوں ایک جگہ چلیے پھر بھی سن لیں بھائی دعویٰ ہے کہ تھانوی صاحب کا علم ایک پلے میں رکھو اور دوسرے پلے میں پورے ہندوستان کے علماء کا تھانوی صاحب کا پلہ سپر بھاری تھانوی صاحب کا علم خود کیا ہے تھانوی صاحب خود کہتے ہیں کہتے ہیں چنانچہ بعض عبارتیں میری پہلی ہی میری ہی پہلی لکھے ہوئی اب خود میری سمجھ میں نہیں آتی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری ہی لکھی ہوئی کتابیں ہیں میری ہی عبارتیں میں نہیں لکھا تھا کسی زمانے اب پڑھتا ہوں تو میری پلے نہیں پڑھتی تو جو عبارت تھانوی کے پلے میں نہیں پڑھیں گے دیوبندوں کی کیا پلے پڑھیں گی آج ہی کا واقعہ تھانوی کہتے ہیں آج ہی کا واقعہ ایک فتوہ میرا ہی لکھا ہوا نکل آیا بڑے گوھر و فکر سے بار بار دیکھا تب سمجھ میں آیا تاری تب نہیں ہے یہ علمی صلائیت اور ایسی علمی صلائیت کے ساتھ ایک جھوٹ گڑھتے ہوئے امام آزم پر جھوٹ کیا گڑھتے ہیں اب یہ پہلے عبارت سنیں اس کے بعد پھر میں بعد میں تفسرہ کروں گا جل نمبر ایک افادہ تلیومیاں تھانوی صاحب کی ملفوضات صفحہ نمبر دو سو باون قسط نمبر دو اور ملفوض نمبر پاس سو بارہ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ امام صاحب فرماتے ہیں امام صاحب سے مراد ان کی امام آزم ونیفہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر غیبت کرے تو اپنی ماکی کرے امانداری سے بتاؤ امام آزم میں سب فرما سکتے ہیں تصور کرو امام صاحب کہتے ہیں کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر غیبت کرے تو اپنی ماں کی کرے خاجہ صاحب نے بہت ہی تاجیب آمیز لہجے میں ارز کیا خاجہ عزیز الحسن ان کے مرید ہیں ان کو خاجہ صاحب بولتے ہیں تو خاجہ صاحب جو ان تھانوی کے مرید تھے انہوں نے بڑی تاجیب آمیز لہجے میں ارز کیا کیا امام صاحب نے فرمایا کہ ماں کی غیبت کرے فرمایا آپ کو کیوں تاجیب ہوا ہاں یہیں فرماتے ہیں کہ میں اگر غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں تاکہ اگر میری نیکیاں کسی کے پاس جاوے تو ماں کے ہی پاس کیوں نہ جائیں گھر کی رحمت گھر میں رہیں گی کئی باہر نہ جائیں گی اس لئے یہ فرما دیا تو اس میں تاجب کی کون سی بات ہے اب میں اس پر ایک زیادہ تفسر کرنا چاہتا صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیوبندیوں کو چاہیے اپنی ماں کی خوبگی بات کریں ہمارے نزدیک تو غیبت مسلمان کی جائز نہیں تو اپنے ماں کی کیسے جائز ہوں سکتی ہے اور اگر تم کہتے ہو امام اعظم کا قول ہو تو اپنے ماں اور باپ کی حلالی اولاد تو بتا دو کس کتاب میں قیامت تک نہیں دکھا سکتا اماموں پر جھوٹ تک گڑتے ہیں تو تم اپنی ماں کی خوبگی بات کرو دھر کی نیکی گھر میں ڈالا کرو چل یہ تھانوی صاحب کی